کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ سماج کو آگے بڑھانے کیلئے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ کھینچنے چاہیے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی جس کا جنم گریب پریبار میں ہوا جس کی زندگی میں اتنا سٹگل تھا کہ وہ جیسے تیسے دسمی پاس کر پایا دسمی پاس کرنے کے بعد میں گام سے شہر آ گیا شہر آ کر کے نوکری کی تلاش کرنے لگا ایک دن اخبار میں اسے ایک وگیاپن دکھا جس میں لکھا تھا آفیس میں اسسٹینٹ کی ضرورت ہے ساہیک کرمچاری کی ضرورت ہے جس کو ایسی آفیس کا چھوٹا موٹا کام کرنا تھا بہت بڑی پوسٹ نہیں تھی لیکن اس وقتی نے ڈرتے ڈرتے اپلائی کر دیا اسے آفیس کا پتہ معلوم چلا وہاں پہنچا دیکھا اب لمبی لائن لگی ہوئی تھی بڑے سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں جا کر کہ اس نے انٹیوی دینا شروع کیا انٹیویئر الگ الگ سوال کر رہے تھے آخری میں اسے ایک انٹیویئر نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس میں ایمیل آئی ڈی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمیل آئی ڈی کیا ہوتی ہے چونک گیا اور اس نے بولا کہ نہیں میرے پاس میں کوئی ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو جو سامنے والا تھا اس نے بولا کہ کیسے بیوکوف ہو موڈن زمانہ ہے ٹکنولوجی کہاں کہاں پہنچ گیا تمہارے پاس ایمیل آئی ڈی نے پتہ ہی نہیں کیا ہوتی مطلب کیا کر رہے ہو تم اور اسے وہیں سے ریجیکٹ کر دیا گیا یہ ویکتی وہاں سے بہاں نکلائے لڑکا اور بہاں نکل کر کہ اس نے اپنی جیب ٹٹھولی اس کے پاس میں اس دن دو سو روپے تھے دو سو روپیوں سے اس دن اس نے ایپل خریدے اور ایپل بیشنے کے لیے اس شہر کی کالونیز میں نکل گیا شام تک اس نے ستر روپے کا پروفٹ کم آیا اور اسے سمجھ میں آیا شام میں کی بوس یہ کام انٹرسٹنگ ہے کیا جا سکتا ہے دو سو ستر روپے سے اگلے دن پھر سے ایپل خریدے پھر سے اگلے دن ایپل خریدے ایپل خریدنے لگا خریدنے لگا دھیرے 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 منڈی میں چھوٹی سی دکان اس کی بھی ہو گئی اس چھوٹی سی دکان کو کب اس نے بڑی سی فروٹس کی شاپ میں بدل دیا اسے خود معلوم نہیں چلا محنت پر محنت کرتے جا رہا تھا ایک دکان جب سیٹل ہو گئی تھی جب خریددار آنے لگے تھے کسٹمرز بڑھنے لگے تھے تو اس نے ایک اور دکان لگا لی ایک اور فروٹس کی شاپ ہو گئی پھر تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی اس شہر میں اس کی اکیلے کی ساتھ سے آٹھ شاپس کھل چکی تھی اب اسے لگ رہا تھا کہ اس بزنس کو بڑا کرنا چاہیے یہ ایک دن اپنے گاؤں گیا گاؤں جا کر کہ رشتداروں کو دوستوں کو بتایا کہ بوس یہ والا اپنا کام چل رہا ہے شہر میں اگر آپ آنا چاہو تو آ سکتے ہو کچھ اور دوست اس کے ساتھ ہو لیے انہوں نے دھیرے دھیرے دوسرے شہر میں جا کر کہ اپنی دکانیں کھلنا شروع کر دیا اور یہ دھیرے دھیرے ایک بڑا بزنسمن بن گیا جب یہ بات میڈیا میں آئی کہ دسویں پاس لڑکا گاؤں کا ایک لڑکا جو کی شہر میں آ کر کہ اتنا بڑا ویاپاری بن گیا ہے اس کا انٹرویو کرنا چاہیے الگ الگ چینلز والے لوگ پہنچ رہے تھے ایک دن ایک میکزین والا بندہ پہنچا انٹرویو لینے کے لیے اور اس نے بہت سارے سوال کیے سنگرش کے بارے میں کیسے آپ نے بزنس گرو کیا کیسے آپ نے شاپس ڈیولپ کی کیسے آپ کی پہلی شاپ کھلی بہت ساری باتیں ہوئیں اور آخری میں اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر ایمیل آئی ڈی ہو تو مجھے دے دیجئے یہ انٹرویو میں آپ کو میل کر دوں گا جیسے اس نے کہا تو اس نے جو بزنسمن بن چکا تھا لڑکا اس نے کہا کہ بوس میرے پاس میں ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو جو بندہ انٹرویو لینے کے لیے پہنچا تھا ریپورٹر اس نے بولا کہ آپ اتنے بڑے بزنسمن ہیں اور آپ کے پاس میں ایمیل آئی ڈی نہیں ہے تو جو لڑکا بزنسمن بن چکا تھا فروٹس کا اتنا بڑا ویاپاری تھا اس نے ایک ہی جواب دیا دھیان سے سنے گا اس نے بولا کہ میرے بھائی اگر میرے پاس میں ایمیل آئی ڈی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا بزنسمن نہیں ہوتا چھوٹی سی کہانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے زندگی میں ہر کسی کے پاس اپنا ٹیلنٹ ہے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے کوپی کرنا بند کیجئے جب آپ خود کا کام کریں گے خود کی کشمتہ کو پہچان کر کے کام کریں گے وہ کام اسحفل ہو ہی نہیں سکتا آپ پاس ہو کر کے رہیں گے اس بات کی گارنٹی ہے عرجے کارتک ایک بار پھر سے آپ سے کہے گا اپنی کشمتہ کو پہچانیے اور کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبے ساڑھے نو بجے میرے چانل پر دیکھیں ایک نئی کہانی اور ہاں سوسائٹی میں آپ بھی لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کیجئے ان کی ٹانگ کھینچنا بند کیجئے ان کا ہاتھ کھینچئے اور انہیں آگے لے کر آئیے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیجئے